بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بہت ہی ڈلیشیس چکن اور ماش کی دال بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چکن اور ماش کی دال بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئل چاہیے ہاف کپ پیاس چاہیے بڑے سائز کی ایک اور اسے باری باری کاٹ لینا ہے ٹماٹر ایک بڑے سائز کا اسے بھی کاٹ لینا ہے ہر دھنیا کٹا ہوا ایک کپ ثابت گرہ مسالہ چاہیے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر چاہیے ون ٹی سپون نمک خسبے زائی کا کٹی لال مچ ون ٹیبل سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون اور چکن چاہیے ون کیجی ماش کی دال چاہیے ایک کپ اور اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے پانی میں دھو کر اور بھگو کے رکھ دینا ہے لیسن ادھرک پیس چاہیے ٹو ٹیبل سپون اور یہ اسی وقت فریش آپ نے چاپ کرنا ہے ہری مچے جائیں چھے سے سات ادھرک انہیں بھی چاپ کر لینا ہے اور چکن کیو چاہیے ایک فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی کے بائل ہونے پر اس میں ماش کی دال ڈال دینا ہے بائل ہونے کے لیے دال بائل ہو چکی ہے اور اس میں جو پانی ہے اس کا بتا دوں کہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا اسی میں ہی رہنے دینا ہے پین میں آئل ڈال دینا ہے آئل گرم ہونے پر اس میں پیاس ڈال دینا ہے اور پیاس کو اس میں گولڈن لائٹ براؤن کلر کر لینا ہے پیاس لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں لیسن ادھرک پیس ڈال دینا ہے اور سات ہی چکن ڈال دینا ہے مکس کر لینا ہے اور اسے چکن کو اس آئل میں وائٹ ہونے تک پکا لینا ہے چکن وائٹ ہو چکی ہے اب اس میں سابید گرہ مسالہ ڈال دینا ہے اور چکن کیوب ڈال دینا ہے کٹی لال میرچ حلدی پاوڈر بنیا پاوڈر ہری میرچے ٹماٹر اور ہاف کپ دہی مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ پانی ڈال دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے تقریباً 20 منٹس کے لیے چکن کو پکتے ہوئے 20 منٹس ہو چکے ہیں یہ بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں اب اسے دال میں مکس کر لینا ہے اب اسے مکس کر لینا ہے اس میں اب لاس میں نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈالنا ہے کیونکہ اس میں ایک چکن کیوب بھی ڈالی گئی ہے ہرا دھنیا ڈال دینا ہے اب یہ اسی طرح ہی پوخو زیادہ یہ دیکھیں گریوی میں ہی اچھی لگتی ہے بھی ڈال اور چکن فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اسے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے پانچ منٹ کے بعد مکس کر لینا ہے پانچ منٹ کے بعد اور اسے سرونگ باول میں ڈال لینا ہے بہت ہی ڈیشیس ٹکن اور ماش کی ڈال تیار ہے لاس میں اس کے اوپر باریک کٹاوہ، ادرک اور ہرا دھنیا اس کے اوپر گارنش کے لیے ڈال دیں بہت ہی ٹیسٹی ہے ڈال اس ریسپی سے تیار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ